محبت کملی والے سے اجذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بائیور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال آج ہم لوگ موجود ہیں بڑیلہ شریف یہاں پہ جو مزار مبارک ہے وہ حضرت کمبیت علیہ السلام ابن حضرت آدم علیہ السلام آپ کا یہاں پہ مزار مبارک ہے یہ آپ ان کا نام لکھا ہوا ہے مزار مبارک حضرت کمبیت علیہ السلام ابن حضرت آدم علیہ السلام یہ جو حضرت کمبیت علیہ السلام ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور آپ کی قبر کی جو لمبائی ہے وہ ستر گز ہے تو آئیں چلتے ہیں آپ لوگوں کو اندر سے مزار دکھاتے ہیں کس طرح کا ہے اور اس کی لمبائی کتنی ہے اور کس طرح بنایا گیا ہے جی تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سے جو قبر مبارک ہے وہ بنی ہوئی ہے اور اس کی لمبائی ستر گز ہے آگے چلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ مزار شریف کے اوپر بھی بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے اور کافی زیادہ یہاں پہ پھول وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں مزار کو سجانے کے لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بندے نے دیکھا تھا کہ حضرت کمبیت علیہ سلام جو ہیں یہ جب ادھر آ رہے تھے تو ان کے جسم کا جو اوپر والا حصہ ہے سر نہیں تھا لیکن جسم کا جو حصہ باقی ہے سر کے بغیر گردن سے نیچے نیچے وہ سارا حصہ ہے تھا یعنی کہ دڑھ ہے تھا اور سر اوپر والا نہیں تھا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں آپ آ کے پھر گرے تھے تو یہی پہ آپ کا جو مزار مبارک ہے قبریہ نمر بنائی گئی تھی آئیں چلتے ہیں آگے جی تو دوستو یہ مزار مبارک کے اوپر گمبت بنایا گیا ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے دیکھ کے کہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ حضرت کمبیت علیہ السلام کا مزار مبارک تیار کیا ہوا ہے اور گمبت دیکھیں آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بھی تیار کیا گیا ہے اور اوپر کچھ اللہ تعالیٰ کے نام لکھے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نام لکھے گئے ہیں قرآن کی آیات لکھی گئے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہاں پہ پھول لگایا گیا ہے ایک مرتبہ دوبارہ پھول دکھائیں ماشاءاللہ دیکھیں آپ اس کے اندر لائٹیں ہیں اور مکمل شیشے کا بنا ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے آگے چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں بلکل ان کے سرہانے کی طرف سر کی طرف تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ جب یہاں پہ یہ پہنچے تھے بڑیلا شریف میں تو ان کا یہ نیچے والا درد تو مجود تھا لیکن سر اوپر نہیں تھا آپ کے بارے میں یہی سنا ہوا ہے لیکن حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ہم بہتر نہیں جانتے لیکن جو لوگوں سے سنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا صرف درد تھا سر نہیں تھا اوپر تو یہ آپ کا سر والا حصہ ہے یہاں پہ بنایا گیا ہے یہاں پہ لوگ اپنے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے لوگ اپنے منتیں لے کے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ان کے وسیلہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور ان کے وسیلہ سے لوگ یہاں پہ اپنی منتیں بھی مانتے ہیں اور اس کے علاوہ بالخصوص لوگ یہاں پہ اولاد کے سلسلے میں بھی آتے ہیں دیکھیں دینے والی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے لیکن وسیلہ سینٹر میں اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بنتے ہیں اور اللہ ان کے وسیلہ سے لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے جی تو دوستو ہم لوگ حضرت کمبیت علیہ السلام کے پاؤں کی طرف آ چکے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی قبر کی لمبائی ستر گز ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر جب بھی کپڑا ڈالیں تو کپڑا چھوٹا ہو جاتا ہے پاؤں سے کپڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور قبر کے اوپر کپڑا پورا نہیں آتا ابھی آپ لوگ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک سا کپڑا اوپر ڈالا گیا ہے تو میں نے یہ سنا ہے کہ یہ کپڑا جب انہوں نے ڈالا تھا تو یہ پورا تھا لیکن بعد میں یہ چھوٹا ہو گیا ہے اب اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں لیکن سننے میں یہی آتا ہے یہ تھا دربار شیف کا اندرونی منظر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت کمبیت علیہ السلام کا اب چلتے ہیں باہر اور آپ لوگوں کو بیرونی منظر دکھاتے ہیں کہ دربار شیف کے باہر کیا کیا ہے اور کس طرح کا دربار ہے یہ تو دوستو یہ ہے دربار شیف کا بیرونی حصہ یہاں پہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ گمبت بنا ہوا ہے ماشاءاللہ کافی بڑا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ پودے لگائے گئے ہیں خوبصورتی کے لیے اور یہ ایک درخت ہے جو کافی پرانا ہے ہمیں قرآن دور کی یاد دلاتا ہے یہ درخت اور یہ بھی درخت حضرت کمبیت علیہ السلام آپ کے مزار کی بلکل سامنے ہے اس کے ساتھ ساتھ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسہ بنایا گیا ہے یہ مدرسہ بھی حضرت کمبیت علیہ السلام المعروف پیر سچا سرکار جو ہیں ان کے نام سے بنایا گیا ہے یہاں پہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے پوست بھی کروایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بچوں کے لیے لنگر شف کا احتمام بھی کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے لنگر خانہ بنا ہوا ہے اور بچے یہاں پہ رہائش پذیر بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان حضرات کے لیے کمرے بنائے گئے ہیں اگر کوئی مہمان دور سے آتا ہے تو یہاں پہ رہائش پذیر بھی ہو سکتا ہے آرام کر سکتا ہے یہ تو دوستو یہ ہے دربار شف کا بیرونی منظر دربار شف کے بالکل سامنے یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی گئی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد شہدہ اس کا نام مسجد شہدہ کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ انیس سو پینسٹھ جب جنگ ہوئی تھی انیس سو پینسٹھ کی تب دورانے کیمپ اپنی رجمنٹ کے شہیدوں کی یاد میں دربار حضرت کمبیت علیہ السلام المعروف پیر سچا بڑیلہ شریف زیلہ گجرات میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی گئی اور شہیدوں کے نام کی وہاں پہ تحتی نصب کی گئی تو یہ جو مسجد ہے یہ انیس سو پینسٹھ میں بنائی گئی ہے اور شہیدوں کے یاد میں بنائی گئی ہے یہاں پہ اس وقت چھوٹا سا کیمپ لگایا گیا تھا اور اس کے بعد اس مسجد کو بڑا کر کے پھر بنایا گیا ہے آئے اندر چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ مسجد کس طرح بنائی گئی ہے جی تو دوستو یہ ہے مسجد کا اندرونی حصہ اور یہ مسجد کا سیہن ہے ابھی دوازہ کھولتے ہیں اندر چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ مسجد کا اندر والا حصہ کس طرح کا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے مسجد کو تیار کیا گیا ہے اور یہاں پہ نمازیوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ نیچے دریان بچھائی گئی ہیں کالین بچھائی گئی ہیں اور یہاں پہ پانچ وقتی باجمات نماز ہوتی ہے اور جو لوگ مزار شیف پہ حاضری دیتے ہیں وہ یہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں یا پھر اللہ تباریخ و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ جو بندے ہیں ان کے مزار کے ساتھ ساتھ مساجد کا احتمام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ وہاں پہ نماز پڑھیں آکے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ان گزرگوں کو بھی اسال سواب کریں اور دیکھیں کہ قرآن پڑھنا ویسے بھی سواب کا کام ہے قرآن کو دیکھنا اور قرآن کا ایک حرف پڑھنے کے دس نیکیاں ملتی ہیں اگر ایک لفظ پڑھیں ایک لفظ میں کتنے حرف ہوتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ تباریخ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ مساجد دے کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اللہ تباریخ و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے پاس مساجد کا احتمام کیا جاتا ہے اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زمین علی نہیں ہوتی زمن ملا نہیں ہوتا زمین علی نہیں ہوتی زمن ملا نہیں ہوتا زمین علی نہیں ہوتی زمن ملا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملا نہیں ہوتا محبت کمیوانے سے محمد کمیوانے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگو محمد کمیوانے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ محبت کمیوانے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بڑے ہی آسن اور خوبصورت انداز میں ہمارے بھائی نے ہمیں نات سنائی ہے اور ان کا نام ہے سمی الحق اور یہ کافی دور سے ہمارے پاس سیدھے تشریف لائے ہیں اسی لیے کہ آپ کو نات سنائی جائے تو ہمیں دلی سکون ہوا اور بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں انہیں نات سنائی تو ان کا خود بھی اپنا یوٹیوب چینل ہے اور یہ خود بھی یوٹیوبر ہیں ان سے خود ہی پوچھتے ہیں کہ ان کے یوٹیوب چینل کا نام کیا ہے اور اسی اس پر کون سی ویڈیوز رہاتے ہیں جی میرا نام سمی الحق ہے اور میرا بھی الحمدللہ یوٹیوب پر چینل ہے تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے یہ بھی میرے ساتھ آتا رہتا ہے منصور الحق اس کا نام ہے تو میرے چینل کا نام ہے سمی میر ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں ویڈیو میں آتا ہوں مثلا کہ گاؤں کی خوبصورتی گاؤں میں لوگ کیا کام کاج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ چھم کے علاقہ میں میں آتا ہوں بارٹر اری ہے تو وہاں پہ ایسی ویڈیو بھی بناتا رہتے ہیں تو اس کے علاوہ ایسی بہت سی تاریخ جنگیں جن کو میں نے کور کیا ہے آپ میں نے چینل کا ویڈیو کریں انشاءاللہ آپ کو ازرور ویڈیو پسند آئے گی ان کے چینل کا نام ہے سمی میر آپ لوگ لازمین کے چینل کو ویڈیو کریں آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ وہاں سے معلومات ملے گی اور آپ لوگوں کو کشمیر کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ دیکھنے کو ملے گی تو ہماری اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کی دیئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمیں دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا تو دوستو یہ تھا مکمل دربار شریف کا ویو حضرت کمبیت علیہ السلام ابن حضرت آدم علیہ السلام امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں ہم لوگ اسی طرح آپ لوگوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک نیو ویڈیو لے کر حاصل ہوتے رہیں گے ہماری کوشش یہ ہی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مزارات اولیاء ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی خوبصورت جگہیں ہیں ہم آپ لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ہمیں دعاوں کی ضرورت ہے اب آپ لوگ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا ویڈیوز بنانے کی اور ہم آپ لوگوں تک ویڈیو پہنچاتے رہیں گے وہاں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ